خورم صاحب آپ حکومت ہے تو مجھے یہ بات بھی پوچھنی ہے آپ سے کہ یہ جو خواتین والا معاملہ چل رہا ہے رانہ صراعلا صاحب نے بارہ بجے رات کو میڈ نائٹ جیسے کہنا چاہیے وہ ایک پریس کانفرنس کی گوکے اب انوش مسعود صاحبہ مل کے آئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ بہت سنگین معاملہ ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے بارے میں کیا بات ہوئی کہ یہ ابھی تک پی ٹی آئی عمران خان نے جتنی بھی تصویریں اور ویڈیوز شیئر کی ہیں وہ جھوٹی ہیں وہ کلیر ہو گیا ہے کہ کبھی اس جگہ کے ویڈیو کبھی اس جگہ کے ویڈیو پرانی ویڈیوز اور پھر یہ یاد کرانا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں خواتین کے ساتھ سب سے زیادہ بے حرمتی پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہوئی یہ بھی ریکارڈ ہے سب سے زیادہ خاتون صحافیوں کو متون کیا گیا اور جس طریقے سے کیا گیا آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا انٹرنیٹ کے اوپر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بستر مرک پر پڑھی کلسوم نواز کو نہیں بکشا اور پھر آپ کہ ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب ایک خاتون کے ساتھ بہرمتی ہوئی تو انہوں نے یہ توجیح پیش کی کہ مرد روبوٹ تو نہیں ہے لیکن دیکھیں وہ ان کا تھا نا اب تو آپ کی حکومت ہے نا پرم صاحب سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا اور پھر جیل میں بند خواتین میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ خواتین وہ لوگ وہ خواتین جن کو ان کی شرپسندی کے وجہ سے ایک ارفتار کیا گیا ہے نو اور دس مائی کو لیکن ان کی عزت محفوظ ہے اور رہے گی یہ بڑا کلیر ہے کیونکہ ہم وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے تو رانہ صاحب کو کیوں پریس کانفرنس کرنا پڑی رات کو جی ان کو اس جھوٹے پروپیگینڈا کا کاؤنٹر کرنے کے لیے پریس کانفرنس کرنی پڑی جو مستقل عمران خان صاحب کر رہے ہیں مثلا آپ کو معلوم یہ بھی آپ کے ناظرین نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو دیکھیں کہ کس طرح پہلے دن جو ٹویٹ کی تصویر عمران خان نے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجن سے کریئٹ کی گئی تھی کہ پولیس کے سامنے ایک خاتون کو پیچھے سے دکھائے جی وہ تو خیر وہ ڈی 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 نے فرانس ٹیلی جن نے اس کو اس کو واضح کر دیا تو لہٰذا خواتین کے معاملے میں جھوٹ بولنا ان کی بے حرمتی ان کے ساتھ برا سلوک خاتون صحافیوں کو میں انہی وہ الفاظ بھی وہاں پر نہیں لا سکتا جس جس قسم کی عرکتیں کی گئی انٹرنیٹ کے اوپر اور خود عمران خان کے جو جو آدرش ہیں اس معنی میں کہ جی مرد روبوٹ تو نہیں ہے نا خواتین کیوں نہیں صحیح کپڑے پہنے ہیں تو یہ جو ساری باتیں ہیں اس سے قطع نظر یہ ہے کہ اس وقت وہ جو خواتین ہیں حکومت پنجاب بھی اس معاملے میں آہ انکوائری کر چکی ہے خود آپ نے ان کا کیسس پی آپریشنز جو ہیں وہ خود خاتون ہیں وہ بھی ان کی محافظ ہیں یعنی ان مور ویز دن من تو لہٰذا اس طرف سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ایشو صرف یہ ہے کہ خواتین کی بے حرمتی کو عمران خان ایک بین الاقوامی کیمپین چلا کر اپنی سیاست کا ایندھن بنا رہے جو کہ بڑی مضموم حرکت